ہائی فرینڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میلس انڈ گیجٹس میں سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو آم اور گرم مسالے کے اچار کی ریسپی بتائیں گے آم اور گرم مسالے کے اچار بنانے کے لیے ہمیں جو سامگری چاہیے کرپیاں نوٹ کر لیں ایک کلو آم کی کٹی چھلی فاکیں ایک سو پچیس گرام چینی ایک سو پچیس گرام نمک یا آٹھ ٹی اسپون لیویل سے نمک دس گرام کالی مرچ دس گرام لونگ دس گرام بڑی لائچی دس گرام جیرہ آدھا ٹی اسپون ہنگ سبھی مسالے گرم کر کے دروٹ لیں یا کچھ کم پیس لیں اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھے آم کو لے کر آدھا گھنٹہ پانی میں بھگونا ہے اس کے بعد ایک ایک آم کو لے کے پوچھنا ہے پھر سکھا لینا ہے سکھانے کے بعد ہمیں آم کو بیس سے کٹ لینا ہے یعنی آم کی دو فاکیں نکال لینی ہیں اور دونوں فاکوں کو ایک دوسرے سے چپکا دینا ہے اب ہم ایک باول میں چینی نکال لیں گے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے اور ایک ایک کر کے سارے مسالے اس باول میں ڈال دیں گے ہم نے سبھی مسالے اس باول میں ڈال دیئے ہیں صرف ہم نے ہنگ اس باول میں نہیں ڈالی ہے کیونکہ جب ہم اچار میں دھوپ لگائیں گے تو ہنگ کا فلیور اڑ جائے گا ہنگ ہم اچار میں تب ڈالیں گے جب اچار تیار ہو جائے گا اور ہم اسے مرتبان میں بند کرنے سے پہلے اچار میں ہنگ ڈال دیں گے سبھی مسالے اچھی طریقے سے ملالیں جب مسالے اچھی طرح سے آپس میں مل جائیں اس کے بعد ہمیں اچار کی دو فاکیں اٹھانی ہیں اور ان فاکوں کے بیچ میں ہمیں اس مسالے کو اسٹف کرنا ہے ہم اچار کی سبھی فاکیں جو ہم نے چپکا کے رکھی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے انہیں اٹھائیں گے انہیں بیس سے کھولیں گے ان میں مسالہ بھریں گے اور سمال کے پھر سے ہم انہیں برطن میں رکھ دیں گے ہم سبھی فاکوں کے بیچ میں مسالے کو اسٹف کر لیں گے ہم نے آم کی سبھی فاکوں میں مسالہ اسٹف کر دیا ہے اب بچا ہوا مسالہ ہم اس آم کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اب اس آم میں ہم تین دن کی چٹک دھوپ لگائیں گے یدی کچھے آم میں مسالہ لگانے کی پرکریہ آپ شام کو شروع کرتے ہیں تو رات بھر اسے کمرے میں رکھا رہنے دھوپ لگانے کی پرکریہ اگلے دن سے شروع کریں دیکھئے تین دن بعد ہمارا اچار تیار ہو گیا ہے اچار کی فاکیں آپس میں چپک گئی ہیں فاکوں کے بیچ میں مسالہ اسٹف ہو رکھا ہے اب ہم اس تیار اچار میں ہنگ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہنگ اس برتن میں بھی ڈالیں گے سب سے نیچے جس میں ہمیں اچار کو بھرنا ہے ہم جب اچار میں ہنگ اس طرح سے ڈالتے ہیں تو ہنگ کا فلیور اچار میں بہت دنوں تک برقرار رہتا ہے مرتوان اور اچار میں ہنگ ڈالنے کے بعد ہم آم کے اچار کی ایک ایک فاک کو بہت سابدانی سے اٹھا کر مرتوان میں رکھ دیں گے یہ اچار بہت ہی ادھک پوشٹک ہوتا ہے ہنگ لونگ کالی مرچ اور بڑی علائچی بہت ہی جلدی حاجمہ کرتی ہیں اور بہت ہی جیدہ سوادشت لگتا ہماری ان ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انت میں ہم نے دیئے ہوئے ہیں یدی آپ کو ہمارے گرم مسالے کے اچار کی ریسپی پسند آئی ہو اس کے اطرق آپ یدی ہمارے انوینجنوں کی ریسپی میں انٹریسٹڈ ہوں تو کرپیا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بائل آئکن پریس کریں تینکیو فور وچنگ موسیقی